انسان ہونے کا دم بھی بھرتے پر یہ حرکت ان کے انسان ہونے کی چگلی کھا رہے ہیں قائدے سے انسان کا ایسا چہرہ دیکھ کر جانور بھی اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے وہ جنگل میں پیدا ہوئی انسانوں کی پستی مدی یقین جنگل میں جنگل کا ہی قانون چلتا ہوگا پر شاید اس جنگل میں جنگلی جانوروں کے بیچ بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن یہ انسانوں کی پستی ہے سہین دیمار مالک انسانوں کی انہیں انسانوں کی جنہیں لگتا ہے کہ وہ ایک سبھ سماج میں رہتے ہیں اور یہ ہے ان کا سبھ سماج کسی پر تھپڑوں کی پارش ہو رہی ہے تو کوئی لات خوشوں سے پٹ رہا ہے کسی کے گردن پر پیر رکھ اسے زہریلے ناک کی طرح کچھلا جا رہا ہے تو کسی کے بال پکڑک اسے جانوروں کی طرح خسیدہ جا رہا ہے پیٹنے والا یہ انسان پوری طرح انسان بننے سے پہلے ہی بابا بن بیٹھا اور پھر بابا سے بھگوان جبکہ پٹنے والی یہ تمام عورت ہیں یا تو کسی کی بیٹی ہے کسی کی ماں کسی کی بہو یا کسی کی بیٹی ہے لیکن ان تمام رشتوں کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی ان کے مقدر میں فرحال صرف پٹنا لکھا ہے اور یہ تقدیر میں کسی اور نے نہیں بلکہ ان کے اپنوں نے لکھی ان مظلوم عورتوں کے اپنوں نے ان کی پٹائی کا کانٹریکٹ اس بابا کو دیا ہے کانٹریکٹ ہاتھ میں آتے ہی بابا ناچنے لگتا ہے پھر ناچتے ناچتے وہ ان عورتوں پر ٹوٹ پڑتا ہے شروعات تھپڑوں کی بارششیں ہوتی اور پھر جب اس کے ہاتھ تھک جاتے تو وہ اپنے پیروں کا استعمال شروع کر دیتا ہے دیکھیں ایک عورت کی گردن کو اپنے پیروں تلیں وہ کیسے کچل رہا ہے عورت در سے پوری طرح کراہ رہے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر خود کو بخش دینے کی منتیں کر رہی ہیں لیکن اس کی تمام منتیں بیکار ہیں اب باری گلابی ساری بہنے اس عورت کی ہیں بابا اپنے سیدھے اس کی پیٹ پر ہی کھلا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بھی دھنائی شروع پر بابا کا وحشیپن ابھی بھی شانت نہیں ہوا ہے لہذا گھوم گھوم کر چاروں طرف کو دیکھتا اور بھاکتا ہے اور پھر جیسے اسے ایسی ہی کوئی مظلوم عورت نظر آتے وہ لات خوصوں سے پھر شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے اس سب ہے سماج کے سب ہے انسانوں کی سبیتہ تو دیکھتے ہیں چلی اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انسانوں کی ایک بستی سے اچانک تمام انسان کہاں کم ہو گئے موسیقی